تاؤنی ناظرین تاؤنی بٹیوں کی ایک زیلی شاخ سمجھے جاتی ہے منج، بٹی، وٹو، وریہ اور رانچہ یہ سب رشتے دار گوتے ہیں تاؤنی راجہ سلوہن کی اولاد سے ہونے کا عطاوہ کرتے ہیں راجہ سلوہن کی نسل میں سے آگے چل کے رائے تان گزرے ہیں جو کہ تاؤنی قوم کے مور سے آلات ہیں خرائتان کی نسل میں سے رائے امبالہ گزرے ہیں انہوں نے امبالہ کی بنیاد رکھی تھی تاؤنی قوم زیادہ تر مشرقی پنجاب میں آباد ہیں پنجاب کی تاریخ میں ان کا کردار بہت اہم ہے آج کی ویڈیو میں ہم تاؤنی قوم کے بارے میں مختلف روایات بیان کریں گے اس کے علاوہ ان کا سلسلائنس بھی بیان کریں گے یہ ویڈیو آئی ایسی کی کاس سیریز کی ستاونوی ویڈیو ہے مزید کئی ویڈیوز پر کام جاری ہے تاؤنی مہا بھارت کی جنگ کے ایک معروف کردار سری کرشن جی مہاراج کی نسل میں سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کرشن جی کی چھبیسویں پوش میں راجہ سلوہن تھے اور ان کے پوتے کا نام رائے تان تھا انہی کی نسبت سے تاؤنی کہلائے جاتے ہیں جبکہ بعض تاؤنی کی بجائے اطرس یا اطلس کہلائے جانے پر اسرار کرتے ہیں تاؤنی زلام والا کے شمال میں پٹیالا کے ملہکہ گاؤں میں آباد ہیں اور تقریباً اٹھارہ سو سال سے اس سلا کے پر قابض ہیں ریاست سرمور ناحن اور دوسری کئی چھوٹی بہاڑی ریاستوں کے راجہ بھی اسی کوت سے تعلق رکھتے تھے زلام والا میں جوہانوں کے بعد تاؤنی یہاں کے دوسرے راجبوت کوتوں رگھوپنسی اور گھوڑے واس سے تعداد میں زیادہ ہیں راجاتان سے آٹھویں پشت میں سے گپال نامی مشہور تاؤنی سردار تھا جس کے پندرہ بیٹے تھے انہی بیٹوں کے نام پر مختلف دہاتوں کے نام پڑے ہیں ان دہاتوں کے نام یہ ہیں دھیر خانپور شہر امبا امبالا شہر بامبا بھیرم بھوگل بھوگل لال چند جوہر چند بھیرم پال جیتسی بھیم چاند مانک چند آتما چند کول چند اور فتح چند تاؤنیوں نے باروین صدی میں شہاب الدین گوری کے دور میں اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا اس وقت تاؤنیوں کے سردار کا نام دھیر پال تھا اس نے درائن کی جنگ میں پرتفی راج چوہان کا ساتھ دیا تھا جنگ میں شکست کے بعد دھیر پال نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام عبدالکریم رکھا تاؤنیوں کے بارہ بڑے قبیلے ہیں جن کے نام راجہ گوپال کے پندرہ بیٹوں میں سے بنے تھے ان میں سے دس قبیلوں کے نام یہ ہیں دھیر پال امب پال بیٹیاں موٹیاں رائے غازی جیسی جیسی سرود اجے مال جگل اور لگان 1947 میں تقسیم کے بعد مسلمان تاؤنی پاکستان ہجرت کر گئے تھے پاکستان میں یہ زیادہ تر سیالکوٹ اور اکارہ زلہ میں پائے جاتے ہیں چند ایک زلہ منڈی بھاول دین میں بھی پائے جاتے ہیں 1901 کی مردم شماری کے مطابق برے سگیر میں 20,711 تاؤنی تھے جن میں سے 18,384 مسلمان اور 2337 ہندو تھے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور پلیس گالی گلوچ سے پریز کریں اور ایک دوسرے کو عزت دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ